اسلام علیکم ناظرین آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا پروگرم ہے ذرا ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ اس لیے کہ آج ہم ڈسکس کریں گے صدر زرداری صاحب کی صدارت کے پہلے سو دن جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اس کا آج ہم تجزیہ کرنا چاہیں گے کہ اس میں کیا کیا سٹیپس لیے گئے ہیں اور کیا کیا جو وعدے کیے گئے تھے وہ کتنے پورے ہوئے ہیں اور ان کو جو پورے نہیں بھی ہو سکے ہیں ان کی طرف کیا ڈیریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے ہمارے ساتھ بڑا ہی ریچ اند پرٹیننٹ پینل موجود ہے سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں اجاز حسین جکرانی صاحب فیڈل منسٹر فور ہیلتھ اجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوابزادہ ملک مہاد خان صاحب وزیر مملکت ہیں خارجہ امور کے ملک صاحب کا بھی بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرزانہ راجہ صاحب مشہور و معروف لیڈر ہیں ہماری اور چیئر پرسن ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فارمر ایمبیسڈر بی اے ملک صاحب آپ سب کا شکریہ اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں جکرانی صاحب آپ سے شروع کروں گا اس کا جو میں بنیاد جو ہے وہ ہے ہمارا آئین ہمارا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل فورٹی ون یہ کہتا ہے کہ there shall be a president of Pakistan who shall be the head of state and shall represent the unity of the republic اس تناظر میں ہم جانچنا چاہیں گے آج ہم نے اس پروگرام سے پہلے خبروں سے پہلے بھی ہم نے ایک ڈاکومنٹری دکھائی ہے ان سو دنوں کے حوالے سے اور اس میں بھی مختلف امور کے حوالے سے اس کا احاطہ کیا گیا ہے لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک statement ہے آئین کی اس حوالے سے آج دیکھا جائے کہ صدر زرداری کا جو اہد صدارت ہے ابھی تک کا اس میں سو دن ہو چکے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس میں most important factors جو ہیں وہ آپ کے نزدیک کیا کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں آہ جو ایوان صدر ہے ہمیشہ یہ سازشوں کا گھڑ ہوتا ہے پہلی بار people's friendly president ہے جو people's کے liking جو لوگوں کی liking ہے وہ presidency میں first time ہوا ہے history میں پاکستان کی تو جس طرح آپ نے کہا ہے article forty one کی بات کی constitution کی تو بالکل جس طرح کی بات انہوں نے کی reconciliation کی بات عاصف علی زرداری صاحب نے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آہ ان camera session جب انہوں نے کروایا تھا انہوں نے آہ سب کو بلایا تھا جو جو parties آہ power میں ہیں جو power میں نہیں ہیں جو assembly کے اندر ہیں جو assembly کے باہر ہے سب کے لیڈر آن کو بلایا اور ان کو آہ آہ ان camera briefing دی ان کو بتایا اس کے بعد آپ ابھی دیکھیں کہ آہ ممبئی کا جو مسئلہ ہوا اس میں ایک بار پھر جس طرح انہوں نے قوم کو آہ پورے قوم کو کٹھا کیا اور پورے لوگوں کو آہ کٹھا کر کے انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہے اور ہم سب کٹھے ہیں جب پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے جس طرح سے ان کی مدبرانہ سیاسی سوچ ہے سیاسی بصیرت ہے اس میں آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے سب لوگوں کو کٹھا کر کے اور اب آہ پاکستان کو جس طرح ساتھ لے کے اور اس آہ کرائیس سے لکنے کے جو ایک یونٹی آف کمانڈ ہے وہ اوپر سے آ رہی ہے اور وہ ایک harmonیس ایک ایسا فیکٹ ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اس کی سپورٹ مل رہی ہے بالکل جی دیکھیں پالیسی کرنا آہ وہ آہ گورنمنٹ آہ کا کام ہے دیکھیں آہ زرداری صاحب آہ پاور کے بکے نہیں ہے وہ دیکھیں پاور کا ان کو کچھ نہیں ہے وہ ایک بریج ہوتے ہیں جو جو گورنمنٹ کی چیزیں ان کو چلانے کا وہ ایک بریج ہوتے جو صدر کا کام ہوتا ہے وہ وہ کر رہے ہیں دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیونٹین امینٹمنٹ جو ان کے سیونٹین امینٹمنٹ فیفٹی اے ٹو بی یہ سب لے آو بل لے آو اور ختم کراؤ ان میں اب کون ایسے کہتا ہے خود پریزیڈنٹ بن کے وہ کہتا ہے ابھی تک ہوا نہیں ہے بیسے دیکھیں جی یہ تو ہم لوگوں کا کام ہے کہ بل جب لائیں گے کیونکہ زرداری صاحب خود تو نہیں کریں گے یہ تو سیمبلی کریں گے پولمنٹیرینز بیٹھے ہیں ہیں بتائیں کب لائ رہے ہیں جی یہ آئے گا جلدی آئے گا وہ پرپیئر ہو رہا ہے زہر ہے چیزوں میں تھوڑا ٹ مارجہ مور کے ساتھ ہے لیکن میں اس میں without going into the nitty gritty of it war and terror جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا issue بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا domestic external ہر چیز جو ہے وہ disturb ہوئی ہوئی ہے سارا balance جو ہے وہ خراب ہوا ہے war and terror کے حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب کا اگر رول دیکھا جائے جس طرح سے انہوں نے اس کو handle کیا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی that is the right track for the country لیکن جی پہلے جب آپ نے خود بات کی کہ جو head of state ہوتا ہے he is a symbol of unity of the federation تو اگر وہ اپنا جو رول ایک اچھی طرح ادا کر رہا ہے جس طرح کہ جکھرانی صاحب نے فرمایا تو that means کہ overall he is وہ ایک اچھا رول ادا کر رہے ہیں اچھا ابھی اس میں آپ دیکھیں جو foreign policy کی آپ نے بات کی اور یہ war on terror کی بات کی ابھی recent جو واقعہ ایک ممبئی والے attacks کا تھا اچھا اس کا آپ follow up دیکھیں اس کا جو follow up تھا اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے government نے جو issue اٹھایا کہ پہلے یعنی کہ بہت زیادہ attention تھی obviously ابھی جو indian government تھی اس نے بھی react کرنا تھا اپنی جو عوام ہے اس کا جو response یا mood دیکھ کے ٹھیک ہے جو initially پریزیڈنٹ صاحب کی بھی یہ ہدایت تھی یہی رائے تھی کہ آپ میری کوشش ہونی چاہیے کہ دہشتگردی جہاں بھی ہوتی دنیا میں ہم اس کو condemn کریں اور اس کے خلاف جو اقتعامات اٹھا سکتے ہیں یا moral support ہے جو بھی ہے وہ آپ forward کریں تو as a first step ہم نے وہ کی اچھا اور اس ہر کسے کو اعتماد میں لے کے جس طرح جکڑانی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ نہیں کہ one sided کے government نے یا cabinet نے یا پریزیڈنٹ نے یا پی ایم نے کوئی one sided کیا ہو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ساری جو partyز ان کو ان conference لیا جائے پریزیڈنٹ صاحب نے پھر ایک ایک party leader کو خود ring کیا اور خود ان کو call کیا ساروں کو بلایا ایک consensus form کیا ایک کٹھا یعنی جو opinion تھا تو جب ہماری آواز یہاں سے گئی across the bottom تو اس میں یہی تھا کہ ہم سب combined ہیں we are unified under able leadership as one country and we are willing to extend whatever cooperation we can in this field لیکن at the same time یہ بھی clear کیا گیا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہ ایک آلہ leadership کی غیر موجودگی میں ایسا step ممکن نہ ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ that is the right direction we are heading فردانی صاحب آپ سے ذرا میں پہلے کیونکہ آپ کی موجودگی ہمیں آج کا ذرا کم کم مجسر آتی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک صدر صاحب کے جو tenure ہے اس میں ابھی تک بہت بڑا جو step ابھی تک لے گیا ہے جس کی آپ انچارج ہیں مجھے سب سے پہلے ذرا اپنے پروگرام کے حوالے سے بتائیے گا کہ ایک تو latest اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے basic idea کیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی اس کا پتا چلے مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے function کیسے کرتا ہے بینظیر income support program what it is all about جی بہت شکریہ جہاں آپ hundred days کی بات کر رہے ہیں اور article 41 کی بات کر رہے ہیں میں وہاں سے شروع کر کے پرس پروگرام پر آتی ہوں وہ یہ ہے کہ president of Pakistan یقینا پوری federation کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ federation کی نمائندگی انہوں نے ایسے کی کہ اس ملک کی تین صوبوں کی جو صوبائی اسیمبلیز ہیں انہوں نے قرادادیں باس کی کہ جناب عاصف فریضرداری صاحب جو صدقور شیرمن پاکستان پیپلز پارٹی تھے ان کو صدر کا election لڑنا چاہیے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں بلوچستان سرحد اور سندھ کی تینوں اسیمبلیوں نے یہ قراداد پاس کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ملک کے صدر ہوں گے تو ملک میں یونٹی بھی ہوگی federation بھی مضبوط ہوگی اور سب لوگ اگٹھے ملک کو ساتھ لے کے چل سکیں گے اور اس کے ساتھ جو important بات ہے کہ ازاد کشمیر کی جو اسیمبلی ہے اور northern areas کی ازاد کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ مسلم کانفرنس کی حکومت ہے وہ majority میں وہاں موجود ہیں انہوں نے بھی اسیمبلی صرف ایک ووٹ خلاف پڑا majority 99.9% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا تو یہ ثابت کرتا ہے پورے ملک کی یونٹی اور federation کو مضبوط کرنا اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں کے آنے کے بعد جو steps بھی لیے گئے اور ان کیمرہ بریفنگ کا جیسے بھی بات کی گئے جوائنٹ سیشن کا خطاب ایک تاریخی خطاب تھا جو کہ شاید پچھلے صدر سالہ سال تک کوششن کرتے رہے اور اس قابل نہیں ہو سکے تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ یہ وہی steps تب ہی لیے جا سکتے ہیں جب ملک میں جمہوری اور سیاسی حکومت ہو اور جب چاروں صوبوں ازاد کشمیر اور northern areas کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ایک moral support definitely ساتھ ضرور رہی تاکہ ہم اس ملک کو کہ federation کو مضبوط کرنے کے لیے قدار ادا کر سکیں جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تعلق ہے تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ویجن جس میں انہوں نے ایک ہمارا جو منشور جو خود وہ ہر جگہ ہر جلسے میں اور خود انہوں نے بنایا تھا منشور وہ اس کا حصہ تھی جس میں تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان علم روشنی سب کو کام تو اس ایک ویجن کے تحت ہم آگے بڑھے اور جس ویجن کو جناب صدر اور وزیر آزم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں اس پروگرام کو شروع کیا جس میں پہلے فیس میں پینتیس لاکھ خاندانوں کو خاندانوں سے مراد ہے ایک خاندان سے مراد ہے میاں بیوی اور بچے پینتیس لاکھ خاندانوں کو ایک ہزار روپے مہانہ یعنی کہ ہر دو مہینے بعد دو ہزار روپے کی فانینشل اسسٹنس دی جائے گی تاکہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی انداد نہیں ہے جی رگارلیس آف پلٹیکل افیلیشن یہ میں اس کا طریقہ کار آگے بتانے جا رہی ہوں آپ کو کہ پینتیس لاکھ پہلے سال میں اور اگلے سال میں انشاءاللہ اگلے فیز میں ہمیں اس کو ستر لاکھ فیملیز تک اس کا دائرہ کار کو بڑھائیں گے اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہم نے جو ایڈنٹیفکیشن کا طریقہ کار جنا ہے اس میں ہم نے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کا تعلق خواہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے چاہے وہ کاف سے ہیں چاہے وہ نون سے ہیں چاہے وہ ایم کیو ایم سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں سب کو ایکویلی آٹھ ہزار روپے فی ممبر فارمز پروائیڈ کیے گئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے حلکوں میں اپنے حلکہ عباب میں اپنے علاقے میں وہ فارمز تقسیم کیے ہیں عوام میں تاکہ ڈیزرونگ لوگ جو ہیں ان تک یہ پہنچ سکے میں دوبارہ آتا ہوں اسی پروگرم کے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ پروگرم ہے اور اسی ٹینئر میں چونکہ پریزیڈنٹ کا یہ ویجن تھا اور بینظیر صاحبہ کا جو ویجن تھا اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس پر مزید بات کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں بی اے ملک صاحب کو بیچ میں لانا چاہوں گا اس گفتگو میں ملک صاحب چونکہ آپ کا تعلق سفارتکاری سے رہا ہے سفارتکاری کی حوالے سے آج کل ہمیں خاصے چیلنجز درپیش ہیں اور خاص طور پر ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ممبئی اٹیکس کا ہوا سلسلہ اس میں ہماری سفارتکاری کے جو چیلنجز تھے وہ سامنے آئے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کا جو ایک ہنڈرڈ ڈیز کا یہ پیریڈ ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج ہماری سفارتکاری کو کیا ہے ممبئی اٹیکس کا تھا یقینا یہ سب سے بڑا چیلنج تھا لیکن اس پہلے فیس میں میں چار پوائنٹ مختصر ارز کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی کامیابی ہوئی جو پیسفل پاور ٹرانسفر ہوا ہے یہ پہلی مرتبہ ایک فوجی حکمران پیسفل ہی چھوڑ کے گیا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے حکومت کی اور صدر صاحب کی بہت بڑی اچھیمت ہے دوسری قوم متحد ہوئی ہے اس کی مثالیں آپ کو معلوم ہیں اتحاد کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے اتحاد کا مطلب لوگ لیتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ اتفاق ہو جائے وہ تو قبرستان بن جاتا ہے اپوزیشن سٹرانگ ہو تو وہ بھی اتحاد کا حصہ ہوتا ہے ملک میں بڑی سٹرانگ اپوزیشن ہے اس کو کہنا ہے دیموکریٹک جونیٹی بہت کامیاب اتحاد ہوا ہے دیموکریٹک جونیٹی میں اس کو کہتا ہوں دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی ہے اس کے بارے میں صدر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جو گائیڈ لائنز دی ہیں اس میں ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ سیونٹینتھ امینٹمنٹ اور ففٹی اے ٹو بی بغیرہ اس پہ آپ ایکشن لے لیں تو میں تو اسی فورم کے وساطت سے ارض کروں گا کہ پارلیمنٹ ایجنز کا کام ہے کیونکہ صدر صاحب نے تو ان پہ چھوڑ دیا اب ان کو چاہیے کہ اس پہ فورم ایکشن لیں اور پارلیمنٹ سپریم ہو بلکہ پارلیمنٹ سپریم ہونے جا رہی ہے ہو رہی ہے کافی حد تک آج امریکن ایمیسٹر نے ہماری سلامتی قومی سلامتی کمیٹی کو بلایا کہ آپ بریفنگ لی آئیں تو انہوں نے انکار کر دیا تو اب ہمارے لوگ آہستہ آہستہ گروہ کر رہے ہیں اور دوسرا معاملہ سوارتکاری کا جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا وہ میں اس کو پرپسلی میں نے پیچھے لے آیا ہوں لیکن سوال بڑا اہم ہے آہ اگر ملک میں جمہوری حکومت نہ ہوتی اور ڈیموکریٹیکلی الیکٹر پریزیڈنٹ نہ ہوتا تو جنگ لگ چکی ہوتی اس کی وجہ یہ کہ ڈیموکریسیز آپس میں لڑتی نہیں ہیں جمہوریتیں آپس میں نہیں لڑتی تو یہ صدر صاحب کی اور اس گورنمنٹ کی بڑی کامیابی ہے کہ جنگ کے دھانے پہ پہنچے تھے اور کامیابی سے جنگ سے بچ گئے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں فیڈل منسٹر فور کشمیر افیرز کمرزمان کائرہ صاحب سے میں نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بات کی تھی اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ صدر زداری صاحب کے جو پہلے سو دن ہیں وہ آپ بحثیت فیڈل منسٹر اور ایک سیاسی کارکن کے پیپلز پارٹی کے آپ ان کو کس طرح جانچتے ہیں اور کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں دیکھیں صدر صاحب صدر صاحب کے دو پہلو ہیں ان کی ذات کے ایک پہلو ان کا بطور صدر پاکستان ان کی حیثیت ہے اور اس سے پہلے انہوں نے محترمہ بیندید بھٹو کی شہادت کے بعد جب سے پارٹی سنبھالی ہے اس سے لے کے صدر ہاؤس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اپنی گزارش تو یہ ہے کہ وہ صدر ہاؤس میں پہنچنے کے لیے طویل جیلوں کی جو وکٹمائزیشن کی جو پالیسی تھی وہ ایک طویل مشکت کر کے اس رستہ تک پہنچے ہیں تو زندان سے وہ صدر ہاؤس تک پہنچے ہیں اس میں انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنے اوپر لگنے والے انتہائی جو ان کی کریکٹر ہے اسیسی نیشن کا اشہ ہوتا کیا ہے اور جب انہیں بطور پارٹی چیرمن کو چیرمن انہیں یہ ذمہ داری ملی ہے تو صدر صاحب نے اس وقت بحیثیت جناب آصف زرداری کو چیرمن پاکستان پیٹر انہیں پاکستان کو بچایا یہ لفظ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے یہ اس وقت آج تو شاید ہمیں ایک لفظ لگ رہا ہے ایک لکن لگ رہا ہے ایک نعرہ لگ رہا ہے لیکن جب یہ لفظ ادا کیے تھے تو اس کے پیچھے ایک پوری فلوسفی پوری تحریک تھی اپنے اندر دکھوں کا بہار لیے ہوئے جس سے دل پھٹ جائے دکھوں کا بہار لیے ہوئے بھی انہوں نے پاکستان کے لیے ان جذبات کا اظہار کیا جو ایک پاکستان کے ساتھ اپنی زمین اور دھرتی کے ساتھ فہداری اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کمیٹمنٹ کا جو اظہار ہے اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر ریکنسلیریٹی پولیٹکس کا آغاز کیا اور انہوں نے تمام پلیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کی ریاست کو جو درپیش خطرات ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے بڑے تحمل بڑی بردباری کے ساتھ ساری پلیٹیکل فورسز کو اکٹھا کر کے چلنے کے ارادہ اور عظم کیا جس کا اظہار آج پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو حکومتیں ہیں اور مرکز میں جو حکومت ہے وہ کوالیشنز کی صورت میں ہم نے بنائی یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن انہوں نے مخالفین کو جو کل تک ہم اپس نے اسے کڈر مخالفتے ان کو بھی اپنی زگاہ اکٹھا کیا تاکہ پاکستان کے جو بڑے تفائل ہیں ان چلنے کے لیے ہم متفقہ اور متحدہ لائے عمل کے ذریعے ہی پاکستان کے سارے عمل کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جب وہ صدر منتخب ہوئے تو ان کی سب سے بڑی تحریکی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے صدر ہاؤس سے رخصت کیا ہے وہ بھی ان کی political wisdom کا نشان ہے اس کی علامت ہے اور اس کے بعد جب سے وہ صدر بنے ہیں پاکستان کو اس وقت بہت سارے خطرات اور چیلنجز کا سامنا تھا جس میں war on terror ہے جس میں economy ta baron ہے جس میں پاکستان کے اندر بہت سارے ایک مہنگائی کا طوفان تھا اس سارے عمل میں انہوں نے بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو وہ لے کے آگے چلے ہیں اور اپنے صدارتی حلف لینے کے فوراں بعد سے لے کے آج تک اپنے سو دن کے دھائیں اس میں اگر آپ گوھر کریں تو انہوں نے کوئی لمحہ بھی پاکستان کے جو مسائل ہیں حقی نہیں گزارا سو مچ سو کہ عید والا دن دی عید کی چھوٹیاں اور عید والا دن یقیناً محترمہ کی شہادت کے بعد یہ عید قربان تھی اور ان کو محترمہ کی قبر پر جانا تھا ان کو اپنے سمیلی کے ساتھ اکٹھا ہونا تھا لیکن وہ بھی قربان کرتے ہوئے وہ اسلام آباد میں رہے اور نہ صرف لوگوں سے مل کر رہے بلکہ اپنے جو حکومتی کام ہیں جو پاکستان کو اس وقت چیلنجز برپیش ہیں اس پر ان کی نظر پوری طرح مرکوز رہی اور وہ اس پر توجہ دیے رہے انہوں نے غیر ممالک کے دورے کیے ہیں تو کچھ میڈیا میں یہ بھی باتیں کی گئیں کہ جی صدر صاحب تو بہت سارے ملکوں کے ٹور کر رہے ہیں ان کو پاکستان میں بیٹھنا چاہیے یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ٹور کر رہے ہیں تو کیا ایکسکرشن ٹورز ہے کیا وہ کوئی فیملی کے ٹوگیدر میں گئے ہیں یا دوستوں سے ملنے گئے ہیں وہ پاکستان کے کیس کو لڑنے گئے دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان کے لیے مدد سیکھ کرنے جائے دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان کو چیلنگیز جو بہران جو درتیش ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کا ٹور کیا ہے اور انہوں نے بطور صدر پاکستان کے بہران میں کنسلٹیٹیو پالیٹکس کا آغاز رکھا ہے انہوں نے اپنے تمام جو پلیٹیکل سٹیکھولڈرز ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ایک کنسلٹیشن کا آغاز کیا تھا بلوچستان کے اندر لگنے والی آگ جو ہے اس کو بجھانے کے لیے انہوں نے پہلے انٹرلیکشن کا جرگہ کیا پھر پلیٹیکل جرگہ کیا اور اب وہ اس پر پوری طرح کام کر رہے ہیں سندھ کے اندر جو کوالیشن ہے اس کو لے کے آگے چلنے اور سندھ کے اندر جو انڈریس تھی یا سندھ کے اندر جو بیچینی تھی اس کو دور کرنے کے لیے تمام پلیٹیکل سٹیکھولڈرز کو ایک پلیٹ فارم بیکرتہ کیا ہے اور پاکستان کو اس وقت بمبے کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے لیے صدر صاحب نے فوری طور پہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے ایز ہیڈ آف دی سٹیٹ ایز ایلڈر آف دی نیشن انہوں نے فوری طور پہ اپنی ذاتی اور سرکاری حصیت کو استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے حج دی وہ اگر مختلف میٹنگز کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں سرکاری حکام سے مل رہے ہیں تو یقین ان کا رول ایگزیکٹیف تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور ایک بحیثیت صدر ان کا جو رول ہے وہ امہ گائیڈ لینڈ کے طور پر ضرور کر رہے ہیں اور یہ بھی میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈ آف درداری صاحب نے اپنی جو ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں ان کو ڈسچارج کرنے میں کوئی لمحہ جو ہے وہ بھولے نہیں ہے جو صاحب کا اسمبلی ہے وہ صرف ایک دفعہ اس بات سے مجتفیز ہو چکی کہ صدر نے اس اسمبلی کو ایک دفعہ ایڈریس کیا اور آصر صاحب نے صدر پاکستان کا عوضہ سمالتے ہی پہلے ہفتے کے اندر ہی جائنٹ سیشن کو ایڈریس کیا اور اپنی کلائرٹیز بتائیں اپنے نیبر کے ساتھ اپنا تعلقات کے بارے میں آگاہ کیا گومنٹ کو اپنی گائیڈ لینڈ فرام کی اور سب سے بڑا کہ افغانستان جو ہمارا ویسٹن فرنٹیر ہے اس فرنٹیر کے اوپر جو انڈریس تھی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے افغان صدر کو یہاں پہ کال کیا حالانکہ اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے باتیں کی کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا وہ ان کا اپنا ایکسکلوسیف شو تھا لیکن وہ ایکسکلوسیوٹی والے چکر میں نہیں پڑھتے وہ پاکستان کے لیے جو بھی ضروری ہے اس کے لیے اگر ان کا پرسنل ایمیج یا ان کے پرسنل ذات ہرٹ بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو میٹر نہیں کرتے وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پاکستان فرسٹ پہلے پاکستان کا مسئلہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب نے ان سو دنوں میں بطور صدر جو اقتدار کے پہلے دن ہوتے ہیں شاید باقی لوگ تو کوئی انجائے کرتے رہوں لیکن انہوں نے تو جب صدر کا ہودا سبالہ ہے پاکستان کو مسلسل بہران تھے اور ان بہرانوں میں وہ بڑی بردباری بڑے تحمل بڑے حوصلے کے ساتھ اور گورنمیٹ کو گائید گورنمیٹ کو رہنمائی دیتے ہوئے وہ آگے بڑے ہیں اور انہوں نے وار ان ٹیرر کے اوپر بھی اور خاص طور کے اوپر انڈیا کے ساتھ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس پر جو تمام ملک کے اندر پارلیمان کے اندر جو موجود جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو اور دیگر قیادتوں کو بھی جو پارلیمان کے اندر موجود نہیں ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا اور گورنمیٹ کو بھی کہا کہ آپ ان کو اکٹھا کر کے یہ انیشیٹیو ان کا تھا جس میں گورنمیٹ کو انہوں نے گائیدنس دی تھی بہت بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب نے ہمیں اس پروگرم سے پہلے ایک ریکارڈڈ میسج دیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ تفصیل کے ساتھ ایک احاطہ کرنے کے انہوں نے کوشش کی کہ جو صدر زہزاری صاحب کے پہلے سو دن ہیں ان میں کیا کیا اچیویمنٹس ہوئی ہیں اور وہ اپنا نکتہ نظر جو بیان کر رہے تھے اس پر مزید بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقتان پہنچا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھائیں گے سی اون ای بیٹ ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی صدر زہزاری صاحب کے پہلے سو دن کے حوالے سے اور ہم بات کر رہے تھے کمرزبان کائرہ صاحب کے ساتھ جاکرانی صاحب انہوں نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی انہوں نے احاطہ ان کا کر دیا ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب زہزاری صاحب آئے تھے اس وقت معاشی چیلنج ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو ابھی تک خیر کنٹینیو کر رہا ہے لیکن اس میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل چکے ہیں اور جو ورسٹ اس میں تھا دیکھیں جی اس وقت بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہم سوڑے بینکرپسی کی طرف جا رہی تھی اور یہ حالہ تھی لیکن انہوں نے ان چیزوں کو ایڈنٹیفائی کیا اور بتایا اور جس طرح انہوں نے فرینڈس آب پاکستان جو کیے تھے ان سے جا کے ملا اور مختلف دوریں کیے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف سے ہم نے جو سیون پوائنٹ فائیب بلین آہ لیا کرزا تو اس وقت کچھ ہفتوں کے ریزرف باقی بچ گئے تھے باقی تو سارا ریزرف ختم ہو چکے تھے اور پہلی بار پیٹرول کی پرائسز تیل کی پرائسز ایک سو چالیس ڈالر تک پہنچ گئی تھی ہر طرف ہر جگہ مہنگائی مہنگائی بڑھ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ بس ملک میں ایک مہنگائی کا توفان برپا ہوا تھا لیکن اس دوران میں جس کرائیسز سے انہوں نے جس تحمل سے انہوں نے اس چیز سے ملک کو نکالا یہ بہت تو پرائسز چالیس ڈالر پہ تقریبا آ چکی ہی ہیں تو اب ہمیں اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ تھوڑا سا آنا چاہیے جی آ رہا ہے لوگوں کو ملنے چاہیے اس کا ایڈوینٹیج آپ دیکھیں تیل کی پرائسز کم ہو رہی ہے تیل ایک ایسا چیز ہے جب اس کی پرائس بڑھتی ہے ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے ہر چیز پہ ہر چیز مہنگی ہوتی ہے اور اس کی کم ہوتی ہے ہر چیز سستہ ہونا شروع ہو گیا آپ دیکھیں گندم کو دیکھیں آپ چامل کی قیمتوں کے دیکھیں آپ گی کی قیمتوں کو دیکھیں سب سب نیچے آ رہا ہے تنکس آر گیٹنگ بیٹر اب بالکل نکل تو نہیں چکے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ پریزیڈنسی ہمیشہ یہاں سازشوں کا گڑھ رہا ہے تو لیکن ابھی اب آپ کو تصدیح ہے کہ قوز کا موسرہ کا کام نہیں ہو گئے جیسے پہلے ہوتا تھا پریزی ٹریک پہ آ رہا ہے ملک اور بہتری کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ان دوران دس عرب سے زیادہ روپے ملک سے باہر نکالے گئے تھے اس وقت ایک سازش ہو رہی تھی جس طرح اس حکومت کو فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس کے اوپر بھی ایکشن لیا گیا ہے ہاں اس پر بھی ایکشن لیا گیا ہے وہ سارا کچھ اور جس طرح سے اس وقت جو سازشی اناثر ہوتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح یہ ملک کرائسس سے نکلے چاہتے تھے کہ ملک کلوب سے ہو جائے لیکن جس طرح سے انہوں نے مظاہر ہمان صاحب شروع میں ہی جیسے ہی پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے انہوں نے فورن پولیسی کے اوپر بریفنگز جو ہیں وہ لینے شروع کر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ فورن پولیسی کے حوالے سے جو بیسک تیمز ہیں وہ انہوں نے کلیر کرنے کی کوشش کی تھی اب اس میں ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے ہم نے دیکھا کہ مومبائی اٹیکس کے ذرا پہلے تک جب انہوں نے کانفرنس بھی کی تھی ویڈیو کانفرنس ان کے ساتھ ہندوستان ٹائمز کے ساتھ تو انہوں نے بڑا ایک فرینڈلی جیسٹر بھی دیا تھا ہندوستان کو لیکن ان دی مین ٹائم پھر مومبائی اٹیکس ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات جو ہیں وہ خاصے خراب ہو چکے ہیں اور آپ چونکہ ڈریکٹلی ان کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ اس وقت یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ فورن پولیسی ایشو کے طور پر پاکستان بھارت کا جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں وہ کیا ہم واپس آن ٹریک لا سکتے ہیں دیکھیں جی پہلے میں تھوڑا سا ذرا بیک گرونڈ میں جاؤں گا جس طرح جہاں خرانی صاحب نے بات کی جب پریزنٹ صاحب نے حلف لیا تو اس وقت آپ یہ بھی دیکھیں کہ ملک کی حالت ہو کیا چکی تھی اور اس میں تھوڑا سا بیک گرونڈ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ پھر ہمیں آنے سے سریلی بلیم کرتے کہ ملک میں تین چار ملٹری ریجیمز آئیں اور وہ ہر بار کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ ہر ملٹری ریجیم کے بعد پیپلز پارٹی ان پاور آئی یعنی کہ جو ملٹری ریجیم گند چھوڑ کے گئی اس کو ٹھیک کرنے کا زمہ پیپلز پارٹی کے گلے آیا یعنی کہ پہلی بار ملک دو ایسے ہوا تو ذلفقار علی بھوٹو صاحب اقتدار میں ٹھیک ہے جی دوسری بار جنرل زیاہ کے بعد بین ازیر بھوٹو صاحبہ اقتدار میں ابھی جنرل مشرف کے بعد بھی ہماری گورنمنٹ آئی پریزیڈنٹ صاحب زداری صاحب پریزیڈنٹ بنے اچھا ابھی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں فورن پولیسی کی یا ممبئی اٹیکس کی اس میں پریزیڈنٹ صاحب کا ایک بہت اہم رول ہے کہ جو انٹریشنل ڈپلومسی ہے اس میں میرا خیال میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اتنے زیادہ جو ورلڈ لیڈرز تھے گورنڈ براؤن صاحب ہے سیکیٹری آف سٹیٹ یو ایس کی کونڈلیزہ رائیس آئی اور باقی بہت سارے فورن منسٹرز اومان کے سویڈن کے اور بہت سارے لوگ یہ لوگ تو سارے تنگس ٹو دو لسٹ لے کے آتے ہیں نا وہ کوئی ہوت اٹس نوٹ دیٹ تنگس ٹو دو کی بات نہیں دیکھیں تنگس ٹو دو یہ ہے نا ایک یہ غلط امپریشن دیا جاتا ہے کہ کوئی ہمیں کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں it is not that دیکھیں ڈکٹیشن تب ہے کہ یا تو ادھر جا کے ان کی حمایت کریں ٹھیک ہے جی یا آپ کے پاس آ کے آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کریں لیکن ایک بندہ جو اگر دونوں کنٹریز میں آتا ہے اور ادھر آ کے بھی کہتا ہے کہ یہ آپ جساں یو ای کے فورن منسٹر تھے مطلب وہ آئے آپ کی ہیلپ کیلئے اور باقی بھی جو دونوں کنٹریز میں جب جاتے ہیں تو دو کنٹریز میں جانے کی کیا مطلب ہے کسی کا ساتھ اگر دیر نہ ہوتا ہے تو ایک میں جائے اگر کسی کی مخالفت کر رہے تو تاب بھی ایک میں جا کے وہ کوئی بورا بھلا کہے گا جب دونوں میں جا رہے تو ان کی کوشش یہ ہے کہ حالات خراب نہ ہوں حالات نورمنلائز ہوں جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی یہی کوشش ہے کہ حالات خراب نہ ہوں اور پریزنٹ صاحب نے بھی جو بھرپور کوشش کی کہ سیچویشن ایسی ہینڈل کی کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کو یہ کنونس کرنا کہ اس ریجن میں جو انسٹیبلیٹی ہے وہ ان کے اپنے فیوچر کیلئے بہت بوری ہوگی تو ای ٹھنگ دس واس ویری گوڈ اپروچ اور اس میں ہی ہی بھی سکسیس فول فردانہ صاحب میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں آپ کے پروگرم کے حوالے سے کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب گورنمنٹ پیبلز پارٹی کے بارے میں کوئی چیز کہی جائے گی آج سے پانچ سال کے بعد جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو جن پروگرم کے ذریعے اس کو گیج کیا جائے گا جج کیا جائے گا اس میں سے آپ کا ایک پروگرم بڑا پرومننٹ ہوگا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرم ہے اس میں ایک کارڈ بھی آپ ایشو کرنے جا رہی ہیں ایک تو یہ بتائیے گا کہ کب تک یہ پروگرم جو ہے یہ پریکٹیکل شیپ میں لوگوں تک ان کے دور سٹیپس تک پہنچ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو کیسے آپ اپروچ کریں گی اس کی ایکسیبیلٹی کیسے آپ میک شروع کریں گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تئیس تاریخ کو اسی مہینے کی تئیس دسمبر کو گڑی خدا بکش سے مطرمہ بی بی شہید کی آخری عرام کا سے اس پروگرم کی باقاعدہ جو تقسیم و ترسیل کا سلسلہ ہے اس کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وہاں سے اس کا آغاز کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ تو چونکہ وہاں پر ایک سمبولکلی ہم وہاں سے آغاز کریں گے کیونکہ یہ بی بی شہید کا ویجن ارونی کا میشن ارونی کا پروگرام تھا جس کو آگے اب حکومت لے کے چل رہی ہے تو وہاں پر آغاز کے بعد پھر یقیناً اس کے بعد ایک جو پروسس ہے جس کے ذریعے میں نے بتایا کہ پوسٹ آفس کے ذریعے ہر خاتون خانہ کیونکہ اس کی جو ریسپنٹ ہیں جو ریسیو کریں گی پیسے وصول کریں گی وہ خاتون خانہ ہوں گی تو ان خاتون خانہ کو گھر کے دروازے پر دستک دے کے ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے اور ان کو رقم کی ادائیگی کرنے کے بعد ان سے منی آرڈر کے اوپر دستخط کروا کے واپس لائے یا امٹھا کا نشان لگوا کے واپس لائے جائے گا تو یہ اس کا آغاز انشاءاللہ تئیس تاریخ سے شروع ہو جائے گا جی آل آور پاکستان ہوگا جی آل آور پاکستان جی آل آور پاکستان اور اس میں ہم آزاد کشمیر اور نور دن ایریاز فارٹا جی آل آور پاکستان جی اس میں کے لیے ہم نے چاروں صوبائی دفاتر کا آرڈی ہم نے قائم کر دیا ہے پنجاب کا دفتر ابھی قائم ہونا رہنا رہتا ہے سندھ بلوچستان اور فرنٹیر کے جو ہم نے ڈی جی زیوام مقرر کر دیا ہے اور کشمیر کے بھی ہم نے ڈیریکٹر کو مقرر کر دیا ہے تو ہم آل موست اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی کیونکہ یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ قائم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کے جو فانانشل اسسٹنس ہے اس کو بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ دن رات اس پہ کام کر کے اور میں یہ ضرور یہاں کہنا چاہوں گی کہ اس میں صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان دونوں کی خصوصی دلچسپی اور ان کی سربرائی میں ہی یہ پروگرام چل رہا ہے اور ان کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے یہ اتنے فاسٹ ٹریک پر جا رہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جون سے پہلے جو آنے والا جون ہے سال ختم ہونے سے پہلے ہم یہ سارا سلسلہ امداد کا جو ہے شروع ہو جائے لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں لوگوں کے ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ صرف ایک ہزار روپیہ نہیں ہے یہ ہم اس میں اس کی ایگزٹ سٹریٹیجی بھی ساتھ پلان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب ہمارے پاس پینتیس لاکھ ہندان ریجسٹر ہو جائیں گے تو ان کے بچے کتنے ہیں ان کے بچوں کے ایجوکیشن کیا ہے ان کے بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جا سکتی ہے کیا خواتین کو جو ہے وہ مایکرو فینانسنگ یعنی ان کو چھوٹے سان ایک ساتھ پر کرزیں ان کے گاؤں میں ان کے محلے میں دیے جا سکتے ہیں چیزیں تو اتنی ہیں جو کہ اس پروگرم میں مشکل ہے کہ ہم ان کو کبر کر سکیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھنے چاہوں گا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں لیکن چونکہ آپ نے تین پوچھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاورٹی پہ بہت کام ہوا ہے جو ہو رہا ہے ٹیررزم پہ بہت کام ہو رہا ہے ٹیررزم کے خلاف اور ڈس جونیٹی کو ختم کیا گیا ہے قوم کو جنائٹ کیا گیا ہے ڈیموکریٹک جونیٹی میں کہتا ہوں کیونکہ میں ایک چیز ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں نکتہ چینی اس کا حصہ ہوتا ہے اپوزیشن بڑی سٹرونگ ہے لہٰذا اگر کوئی صدر صاحب کی نکتہ چینی کرتا ہے تو وہ بھی ان کی کامیابی ہے کیونکہ جب لو جو صدر صاحب نے اپنے ٹارگٹس مقرر کیے تھے وہی ہی دیموکریٹک کلچر کی اپنی تقریر میں جو ٹارگٹس مقرر کیے تھے ان سب ٹارگٹس میں کافی حتہ کاغے کام بڑا ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ کام ہوا ہے پریس ازاد ہوا ہے بلکہ پریس تو اسی وقت ازاد ہوتا ہے جب جمہوری حکومت ہو اگر کوئی ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میں نے پریس ازاد کر دیا ہے تو میں اس کو مانتا نہیں ہوں جمہوریت کریڈٹ تو وہ لیتے تھے نہیں مجھے کریڈٹ کو لیتا رہے لیکن جمہوریت اور پریس فریڈم دونوں آپس میں ایک تجزے سے الگ نہیں کیا جا سکتے تو پریس ازاد ہوا گروپت پہ کام ہوا ٹیررزم کیونکہ ٹیررزم جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف بڑی سازش ہے بلکہ میں چونکہ صدر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو جمہوریت کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ پچاس ساٹھ سال سے جمہوریت کے خلاف یہاں سازشیں ہو رہی ہیں پانچ دفعہ آئین کو توڑا گیا ہے یعنی ایوب یا یا زیا مشرف ون مشرف ٹو تو سازشیں جاری ہیں جمہوریت کے خلاف اب تک بھی ہیں کیونکہ ٹیررزم جو ہے یہ جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے کیونکہ جہادی لوگ جو ہے جمہوریت کو نہیں مانتے تو لہٰذا جن حالات میں حضرداری صاحب نے یہ سارا سلسلہ سبالہ ہے یہ بڑے مشکل حالات تھے میں یہاں سے اہم میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جمہوریت ایک پروسس ہے جمہوریت کسی نظام کا نام نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے جو چلتے رہنا چاہیے اور جب یہ چلتا رہے گا مسلسل تو یہ پختہ ہو جائے گا اور اس کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی لیکن جب بہت چند مہینوں کے بعد آپ اس کو اکھار کے پھینک دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس سے کام نہیں چلے گا جاکرانی صاحب ایک آج خبر مجھے بڑی جس نے بودر کیا وہ یہ تھا کہ بریٹ سٹیفنز ایک رائٹر ہیں جنہوں نے وال سٹریٹ جنرل میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکس ہیں پاکستان کے جو ایٹمی اتھیار ہیں ان کو ہنڈرڈ بلین ڈالرز دے کہ تو اس کے عوض خرید لیا جائے اور پاکستان سے جو یہ ایک سارا سلسلہ ہے وہ واپس لے لیا جائے تاکہ پاکستان جو ایک خطے میں ان کے بقول ایک ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکیں اب اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انٹرنیشنل پریس میں ہو رہی ہیں جہاں پہ پاکستان کے خلاف ایک زبردست پروپے گینڈا جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ پریزنز زرداری کے ہوتے ہوئے ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو آپ بینگ دی فیڈل منسٹر کس طرح لیتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کو اور اس جو پیس آیا ہے والسٹری جنرل میں اس کے مطلب آپ کیا کہیں گے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بلکل اس کی ہم مضامت کرتے ہیں یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے یسے سٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے ایک نیوکلر کنٹری کے بارے میں اور یہ ہماری ذمہ واری ہے اور اس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک میں ایک جمہوری سسٹم چل رہا ہے جیسے ملک صاحب نے کہا جمہوری سسٹم ابھی بڑھتا جا رہا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ صحیح جمہوری سسٹم ابھی جو شروع ہوا ہے جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد گورنمنٹ صحیح چلنا شروع ہوا ہے اس سے پہلے تو ایوان صدر میں سادشیں ہو رہی تھی اور حکومت صحیح ٹریک پہ نہیں چل رہا تھا اصل جمہوریت کو تین مہینے ہوئے ہیں ہمارے پاس صحیح طریقے سے چلنے کے لیے میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ حکومت کو آٹھ مہینے ہوئے اور نو مہینے ہوئے لیکن ابھی ہماری صحیح جمہوریت چلنا شروع ہوا ہے گورنمنٹ کو کتنی سپورٹ ہے ایگزیکٹیو ہیڈ جو ہیں وہ ہیں پرائیم نیسٹر صاحب پرائیم نیسٹر صاحب کو کتنی سپورٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب کی وجہ سے کہ اوپر پریزیڈنٹ بیٹھے میں ہیں جو ہیں وہ کہاں پہ ہو رہے ہیں پرائیم نیسٹر لے رہے ہیں پرائیم نیسٹر گاٹ آل دا سپورٹ جیسے میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو کسی پاورز کوئی وہ شوق نہیں ہے لیکن وہ جیسے فیڈریشن کی ہے فیڈریشن کو نمائن دے پریزیڈنٹ ہیں لیکن انہوں نے پورا پاور وزیر آزم کو دیا ہوا ہے جو بے پالیسی میٹر سے وہ سارا وزیر آزم کر رہا ہے جو بے ایڈمیسٹریٹیو میٹر سے سارا وزیر آزم کر رہا ہے وہ تو بریزنگ میں ساری پرائیم نیسٹر ہی لیتا ہے ساری پرائیم نیسٹر دیتا ہے ڈیسیشن ساری پرائیم نیسٹر لیول پہ ہوتی ہے پریزیڈنٹ جیسے میں نے کہا ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے انہوں نے پورا فریڈم دیا ہوا ہے پوری آزادی ہے ہمارے ہم کیبینٹ والے آزاد ہیں ہم اپنے محکموں میں اجازت دی گئے ہیں کہ جو پالیسی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہتری عوام کی بہتری کے لیے کریں ہمیں اجازت دی گئی اگر عوام کی بہتری کے لیے ایک اور بات جو بھی ہے ملک صاحب نے بھی کہی تھی کہ آپ کی کوٹ میں ہے وہ ہے سترمی ترمیم کے بارے میں جس کو صدر صاحب نے آپ کو اوپر ڈال دیا ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر لائیں وہ آپ کیوں نہیں لاتے ہیں جی بالکل میں نے جیسے کہا ہے کہ ہر چیز میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ابھی صدر کو آئے تین مہینے میں جو دی لگائیں اس کو فارق کریں تاکہ دنیا جو ہے اس کو سائے آف ریڈیف ملے بالکل جی صدر صاحب کا خود وہ کہتے ہیں یہ عمریت کی نشانی ہے نا جی نہیں جی اب اس کے بعد جب اب دیکھیں اس کے بعد کتنی بڑی کرائیسس ہو گئی وہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا فرسٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب نے جو کہا تھا کہ آئی ویل ایڈریس جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ ہوا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد انہوں نے جو باقی کمیٹمٹ ہی اس سٹیل باؤنڈ بائی دوز اور انہوں نے انٹینس ٹو آبائیڈ بائی دوز مگر اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا آپ کے نیبرہوڈ میں اس کے بعد ایک وہ جوائنٹ سیشن ہو گئی اس کے بعد یہ اور ایشیوز ہو گئے تو اس لیے سائٹ ریک ہوئی نا اور اس میں میں ایک کرنا چاہوں گی جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہیز عرفکار علی بھٹو موجد ہے ایٹمی پروگرام کے پاکستان میں ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا اس ملک کے تحفظ کے لیے یقیناً کسی دوسرے ملک پہ آٹیک کرنے یا کسی کوئی تباہی کے لیے نہیں اپنی حفاظت کے لیے اور ہم نے جب اس کا آغاز کیا ہے تو یقیناً اس کی حفاظت بھی ہماری حکومت بہت اچھی طریقے سے کرنا جانتی ہے اور اس حکومت میں ایک سب سے بڑا جو اچھا سٹیپ ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا کہ فوج اور سیویلین حکومت کی بیٹر کوارڈینیشن جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا اس حکومت کا ہی ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے اور جہاں تک تعلق ہے آپ سترون ترمیم کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ پریزیڈن صاحب نے جوائنٹ سیشن کے اپنے تاریخی خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ ہم ان کیمرہ بریفنگ دلوائیں گے اور سیشن ہونا چاہیے انہوں نے حکومت کو ادھائت کی تھی اور وہ سیشن آپ نے دیکھا کہ ہو گیا اسی طرح سے جو جو سٹیپس انہوں نے کشمیر کے سسلے میں بات کی تھی کشمیر کے سسلے میں بھی کافی پیشرف ہوئی تھی لیکن یقیناً دیکھیں یہ جو اس طرح کے حالات یا حدثات ہوتے ہیں وہ بتا کے یا پلین کر کے نہیں ہوتے وہ آ جاتے ہیں جس وجہ سے پھر یہ ٹائم کم ہے بی اے ملک صاحب مجھے صرف آپ کا بھی ایک اس حوالے صرف چاہیے ایک رسپونس میں ایک چیز مذہد کے ساتھ میں ایڈ کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک سترویں ترمیم ہو یا ففٹی ایٹ ٹو بھی ہو پوری پارلیمنٹ ایکولی رسپونسیبل ہے اس میں یہ نہیں کہ میں نے لانی ہے وہ چیز پارلیمنٹ پر نہیں وہ تو نواشری صاحب نے آج کہہ دی ہے نواشری صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آ رہے ہیں جی وہ پل آجیں تو آپ ان کے ساتھ سپورٹی بھی ہر چیزوں کو ان کو کنسلٹ ہم کر رہے ہیں جو بھی لے کے آئے وہ تو کمبائنڈ یشو ہے اور ویسے بھی چارٹ او ڈیموکریسی میں تو وہ تو یہ ہم مہترمہ جو ہیں یہ واضح طور پر کہہ چکمی ہیں ہم اس پہ باؤنڈ ہیں ہم اس پہ باؤنڈ ہیں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں آپ دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کا چیرمن پوزیشن والوں کو بنایا ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیرمن ہے وہ حضب اختلاف کا لیڈر ہے اس میں ساتھ ساتھ جو ہے باقی کمیٹیز جو ہیں ان کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کر سکیں بی اے ملک صاحب سفارت کاری کے حوالے سے مجھے آخر میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمارے لیے اس وقت ایک جو چیلنج جس کا میں مثال دوں گا وہ یہ ہے چائنہ کو ہم نے اس معاملے میں سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن میں دیکھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے اب اس کو آپ کیسے ریورس کریں گے یہ درہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا دو پوائنٹ یہ کہنے سے پہلے پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں فوج نے سیولین سپریمیسی کو تسلیم کیا ہے یہ بہت بڑا انقلاب ہے یہ کوئسن ہے کہ کتنی دیر کے لیے کیا ہے بہرحال یہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن یہ جوں جوں پارلیمنٹ ڈیویلپ ہوگی اور دوسری بات یہ ہے مگر یہ بڑی ڈیویلپنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سدر صاحب کے پاس اب نہیں ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہے یہ پارلیمنٹ کی زمان داری ہے یہ ملک صاحب کچھ نہ کچھ کروا کر رہے گا میں ارز کر دوں نا ابھی میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے چائنہ کا ذکر کیا اصل میں یہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے بار بار ہم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے یہ جہادی ایلیمنٹس کے خلاف ہوا ہے یہ ٹیرورزم کے خلاف ہوا ہے لہذا چائنہ نے ہماری محالفت نہیں کی یہ تو ان لوگوں کے خلاف ریزولوشن ہوا ہے جنہوں نے اسلام کو مذہب کو اپنے سیاسی مخاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور اسلام کو بدنام کیا ہے میں آخر میں مختصرین منصر صاحب مجھے ایک چیز ذرا بتائے گا کہ بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ہے وہ چناب کا پانی ہے اس میں میں ملک صاحب سے بھی بات پور کروں گا لیکن آپ بھی تھوڑا سی سوال سے مجھے بتائیں کہ ہمیں آپ اس کے لیے بھارت سے کیا کہنا چاہیے کس طریقے سے اس کو حملات کو ختم کریں کہ ہمارے لیے بڑا ایک جینے مرنے کا ایشو ہے جی بلکل پانی تو ایسا ایشو ہے کہ آگے چل کے پانی پہ بہت بڑے مسئلے ہوں گے تو بہت اہم ایشو ہے اور اس میں ہم نے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کو لیٹر بھی لکھیں گے بلکل انہوں نے کہا تھا اب دیکھ رہے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا تھا اس کے بعد ملک میں کچھ صورتحال ایسی ہو گئی کہ ایسی ایشوز مور امپورٹنٹ ٹائم ٹائم ختم ہو جگیا ہے اور میں ملک صاحب سے بھی اس کے بارے میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ جواب دے دیا ہے جاکھرانی صاحب نے آپ کا بہت شکریہ جاکھرانی صاحب ملک امات صاحب آپ کا بہت شکریہ فرزانہ راجی صاحب آپ کا شکریہ بی امالک صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرم ایک ڈیفرنٹ پروگرم تھا ہم نے کوشش کی ہے کہ جو صدر زداری صاحب کی صدارت کے پہلے سو دن ہیں ان کا احاطہ کیا جائے اور جو بھی تک ڈیریکشن ہمیں مل رہی ہے اس کا تجزیہ کیا جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں اس کا تجزیہ ہم نے کیا خاص طور پہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ پاکستان کے لئے دعاوں میں ایک حصہ رکھا کریں اور ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لئے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروتگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردم بطومایہ خیش را تو دانی حساب کم و بیش را مجیس طرح اکسانہ کو جمعہ المبارک کے روز تک اجازت دیجئے جمعہ کو انشاءاللہ ملکات ہوگی اللہ حافظ مجیس طرح